راجستان کے کوٹا میں نفجات ششوں کی موت کا سلسلہ جاری ہے پچھلے ایک مہینے سے اب تک سو نفجات ششوں کی موت ہو چکی ہے نفجات ششوں کی لگاتار موت ہونے سے کوٹا میں بچوں کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال جے کے لون اب سوالوں کے گھیرے میں ہیں کوچنگ سٹی کے نام سے مشہور راجستان کا کوٹا پچھلے ایک مہنے سے نفجات ششوں کی موت کو لے کر سرکھیوں میں ہے کوٹا کے جے کے لون اسپتال میں نفجات ششوں کی موت کا سلسلہ جاری ہے اور اب پچھلے 48 گھنٹوں میں 9 اور نفجات ششوں کی موت سے ہڑکم بچ گیا ہے ادھکاریوں کے مطابق پچھلے ایک مہنے میں اب تک سو نفجات ششوں کی موت ہو چکی ہے اسپتال کے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر سوریش دولارہ نے نفجات ششوں کی موت کی وجہ جنم سے کم وزن کو بتایا ہے اس بیچ اس ماملے میں اب راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے کوٹا میں لگتار نفجات ششوں کی موت کے بعد سے راجنیت کی گہلود سرکار وپکش کے نشانے پر ہے منگلوار کو بی جے پی سانسدوں کے ایک سانسدی ادل نے اسپتال کا دورہ کر حالت پر چنتا جتائی تھی اس بیچ اس ماملے میں گروہار کو بی اس پی ادھکش مائیوٹی نے ٹویٹ کر راجنیت کی گہلود سرکار اور کانگریس مہسرچو پریانکا گاندھی پر نشانہ سا تھا مائیوٹی نے کہا کہ کوٹا میں نفجات ششوں کی ماں سے نہیں ملی پریانکا گاندھی تو یوپی میں پیڈیتوں سے ملنا سوارت ہے بچوں کی موت کے بعد سے لگاتار سبھی پارٹیوں کے نیتا جے کے لون اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور اب یہ اسپتال کا پریعتک کی اندرز زیادہ بن گیا ہے نفجات ششوں کی لگاتار موت ہونے سے کوٹا میں بچوں کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال جے کے لون اب سوالوں کے گھیرے میں ہے بیورو ریپورٹ گو نیوز